میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میں سمیارہ بات کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ سب فریرس ہوں گے آج میں آپ کو اسلامیات کا پہلا چپٹر پڑھانے جارہی ہوں جس کا نام ہے سورت انفال آج ہم سورت انفال کا ترجمہ پڑھیں گے ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا سورت انفال کا تعرف بتا دوں اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھیں گے سورت انفال ایک مدنی صورت ہے جس کے دس رکو اور چتر آیات ہیں یہ سورت نوے سپارے سے شروع ہو کر دس میں پارے تک ختم ہوتی ہے اس سورت میں جنگ بدر کا ذکر کیا گیا ہے جنگ بدر تاریخ اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی یہ سورت مندجزائل انوانات پر مشتمل ہے جیسے جنگ بدر پر تفسرہ کفار کے ساتھ مقابلہ کے سورت میں ہدایات مال غنیمت کی تقسیم لڑائی کے عداب قیدیوں کے ساتھ سلو مومنین کی صفات و درجات ہجرت کی اہمیت جہاد کی تیاری اور ترتیب اسلامی ریاست اور کافروں کے درمیان معاہدات تیہ کرنے کے اصول و ضوابط سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے لفظی ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الفاظ کا مطلب بتاؤں گی آپ کو اور اس کے بعد پھر ہم با محابرہ ترجمہ پڑھیں گے یہ سالونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں انیل انفال مال غنیمت کے بارے میں کل کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت ہے اللہ اللہ کے لئے والرسول اور رسول کے لئے فتکو فسڈرو اللہ اللہ تعالی سے و اسلحو اور صلح رسے رہو ذاتہ بینکم آپس میں و آتیو اور اطاعت کرو اللہ اللہ تعالی کی و رسولو اور رسول کی ان کنتم مؤمنین ان اگر کنتم تم ہو مومنین مومن با محابرہ ترجمہ یہ سالونہ کا انیل انفال اے محمد کہہ دیجئے کہ تم مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہو اور کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر امان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو موسیقی 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 موسیقی